موسیقی خبر دے سانگڑ سے ہمارے بیرو چیف ابراہیم خاص خیلی کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں جیترانسی حکومت اس ان تعلیم کے فروغ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے میکبہ تعلیم سانگڑ کے افتران کی کارکردگی کا اگسی کاروائی تک محدود جس کی مثال گورنمنٹ پرائیمی سکول محمد ابراہیم راجر سیمز کوٹ 407020234 یوسی راتنگ دھردگ دلہ سانگڑ تلکہ کھپرو اچھرو تھر میں واقعہ ہے سکول کی بڑھنے کی عدم موجودگی کی بنا پر بچے خانس پھوس سے بنی ہوئی جھوپڑی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے لیکن مطلقہ سران کو کوئی پرواہ نہیں بچے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے جنہیں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی صولت نہیں ہے سیمز حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے لیکن امڈی کام نہیں نظر آ رہے علاقہ مکینوں نے صوبائی وزیر اطالی دی ای او سانکھر اور اس کے علاوہ دی ای او کھپرو اور اس کے علاوہ دیگر کام سے فائی طور پر مطالبہ کیا ہے خبریں شوربات تیادر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شوربات شہریوں میں صحافیوں کی گفتگو آپ کو بتاتے چلیں کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پانچ سال حکومت میں رہنے والے حکومان اپنے علاقے میں کوئی خاطر خواد رکیاتی کام نہیں کروا سکے جس میں سب اہم ایشو بستی ملوک روٹ ہے جبکہ رہائشی شدید ذہنی زیادت کا شکار ہو چکے اور جن سیاستدانوں کو ووٹ دیئے ان کی بددوائیں دی جا رہی ہیں نماز کے لیے مسجد جانے والے مادیوں کو روٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے اور روٹ پر بڑھتے ہوئے گڑھے پڑھنے اور روٹ پر سیورج کا گندہ پانی جمع ہونے کے باعث ایسے شدید مشکلات کا سامنا ہے سکول اور پالی جانے والے طربال دالبار کو شدید پریشانی کا سامنا ہے انہوں نے وزید کہا کہ روٹ پر بڑے بڑے گڑے پڑے ہیں سیورج کا نظام درہم برہم ہے انہوں نے فوری طور پر عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خوابز نے انشائر پیروز سے جہاں پر بیوچی منظور ملی کے مطابق ریٹائر ملازمین اور پینشنرز کی شکایات کا اضالہ کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کی جانب سے آج ڈپٹی کمیشن آفیس میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد ہوا جس میں انسپیکٹر جنرل آپ کو بتائیں کہ ٹیرزری کاشیف علی علی علمانی اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ٹیرزری حبیب رحمان آرائی اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل اقبال احمد شیخ اور دیگر نے بھی شرکت کی جی طرح آسین آپ کو بتاتی چلیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پینشنیارٹی لسٹ تیار کیجئے اور اسی لسٹ کے مطابق ادایے گی ہے انہوں نے کہا کہ مہانہ پینشن کی عمد میں جن ریٹائر ملازمین کی پینشن کی بقائی جات رہتے ہیں اور اس مہینے سے ملنا شروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس کی پینشن کی رقم نہ نکلوانے والے پچھتر سو افراد کی اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں گے جنہیں اب ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیس کی مدد سے پینشن پینشن کی تصدیق کیے اکاؤنٹس کو کھلوائے جا رہا ہے انہوں نے مدید کہا کہ ریکاوری کی جاری ہے اور معاملے ملوث ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے کھلی کے جاری محکمہ تعلیم سے اتاب پاشی سوشل ویلفیر اور دیگر محکمہ کے ملازمین اور پینشن خابد سانگر سیماری بیرو چیف ابراہیم خاص کے لئے مطابق اپنی صحت کو بنانے کے لئے دانتوں کی صفائی ضروری ہے اور بچوں کو کہ اپنے دانتوں کو سافر رکھیں انخیالات کا اظہار سیند ایڈوکیشن فانڈیشن زینہ موڈل سکول یونین کانسل ڈھوڑو جانب لٹکو بوری تیسو سزائیت زیرے علاج بچوں کو اگاہی پروگرام برامد ایک ہی وقت میں توٹ پیس کا مقابلہ کیا گیا اس موقع پر کامیہ بچوں کو انعماد دیئے گئے اس موقع پر سکول کے آپریٹر علی اکبر ساہی سربراہی انسانی فلاہ اورگنائزر کے زیرے تمام بچوں میں نامہ تقسیم کیے گئے خبر نباب کو سائیوال سے گلفار مہدر قریشی کے مطابق پارس این ہارٹی کلچر ہارٹی کی جانب سے چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو میں مقامی بچوں کی تفریق کے لیے میجک شو کا انعقاد کیا گیا کمیشن سائیوال ڈویجن شویب اگوال سہی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے جبکہ ایڈیشنل کمیشن کارڈینیشن آپ کو دائیں کہ شفیق احمد دوگر ڈی جی پی ایچ اے محمد اکرام ملک ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈائریکٹر سیفل آنچارچ چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ادنان لکمان بھی اس موقع پر موجود تھے میجک شو میں مختلف کرتر دکھائے گئے جنہیں بچوں نے خوب انجوائے گیا اس موقع پر آپ کو دائیں کہ جی ڈی پی ایچ اے محمد اکرام ملک کی ہمراہ بچوں میں گفٹ اور کھانا بھی تقسیم کیا گیا اور اس کے علاوہ آپ کو دائیں کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلی پر خصوصی توجہ دے جائے انہوں نے میجک شو کے ناکات پر ڈی جی پی ایچ اے محمد اکرام ملک کو خراجے تحسین بھی پیش کیا خبر دیب آپ کو بلان میک میں سے تو اور اس کے علاوہ آپ کو دائیں کہ حرفت میں درجنوں کی تعداد میں طلبات کے نام پر وظیفے کی مد میں ملنے والی رقم بھی کرپشن کی نظر ہو رہی ہے دفتری کاغذی کاروائی تک محدود اسی علاوہ ٹریننگ سینٹر میں افسران موجود ہیں نہ کوئی ملازم دفتر کی دمیداری ایک آردی ملازم کے قسم پرتی پر کی جا رہی ہے خبر دیب آپ کو شاپو جہانیہ ہمارے ریپورٹر سندھی آپ کو تائیں کہ ریپورٹر اسد سندھی کے مطابق عدبی سنگت برانچ شاپو جہانیہ کے سال دوہزہ چوبیس کے سالانہ انتخابات شہید بن نظیر آباد کے زلس رابطہ سیکٹری امداد ریند الیکشن کمیٹی کے ممدان ماشوک دھاری جو اور اس کے علاوہ شہباز جنہ کی زیرے نگرانی منقل ہوئے جس میں سیکٹری زفر بگیو اور جوائنٹل سیکٹری حامد علی لغاری اور دیگر نے پھی شرکت کی جیتران سے سیدھی عدبی سنگت کے مطق برانچین عدبی سنگت سمیت سن کے سلکتے و مسائل کے لیے بھی جدو جہد کر رہے ہیں خبرزن شارف فیروز سے بہتی منظور ملی کے مطابق آل سندھ پیپلز پارٹی پیپلز پیرامیڈکل سٹاف یونین یونین آپ کو دائیں کہ سیول ہسپتال نشارف فیروز کی صدر خیر محمد سیہتو اور سینئر نائر صدر ہدایت اللہ سلنگی اور دیگر نے ہر سال کی طرح سیول ہسپتال سال کے تمام دوہاتیر میں اس سال دودہ چوبیس کے کلینڈر تقسیم کیا جس پر ڈاکٹرز اور عملے نے ان کا شکریہ ادا کیا اس پونکے پر رہنماوں نے کہا کہ اسپتال میں لوگوں کو آل سین پیپلز پیرامیڈکل سٹاف کی شاندہ روایت قائم کی ہے تحائف دینے سے آپس میں محبت پڑتی ہے انہوں نے تمام پیرامیڈک سٹاف کو اپیل کی کہ آل پیپلز پیرامیڈکل سٹاف اپنے حقوق اور حصول کے لیے کامیاب کریں خبر نے باپ کو ڈسٹرک ویہاری سے بیروچی محمد معظم جوئیہ کے مطابق کمیشنر ویہاری سید عاصف حسین شاہ نے انٹرمیڈیٹ امتحانی مرکز گورنمنٹ گریڈوئیٹ کالیج برائے خواتین کا دورہ کیا اور انتحانی مراکز میں انتظامات اور سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر نے مطالبہ تعلبات کی امتحانی پر کاپیاں رول نمبر سلیپ شناخت اور حاضری چکو چیک کیا اور امتحانی املے کو الیٹ ہو کر فرائض سر انجان دینے کا حکم دیا ڈپٹی کمیشنر ویہاری سید عاصف حسین شاہ نے کہا کہ سینٹر سوپریڈنیٹ اور املا پیپر کے دوران سخت اور موسا نگرانی کرے کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو امتحانی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے سوال یا پیپر اور جوابی کاپیاں بروقت تقسیم کی جائے